اسلام علیکم دوستو آپ فراد کارس وی لوگ دیکھ رہے ہیں ہم آپ کے لئے گاڑیوں سے ریلیٹڈ ویڈیوز لے کے آتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کر لیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ گھر بیٹھے گاڑی کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ای پے ایزی پیسہ اور نادرائی سہولت چاہیے تو ریکوائرمنٹس کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو گاڑی کے موجودہ آنر کا آئی ڈی کارڈ گاڑی کی ریجسٹریشن بک سمارٹ کارڈ اور گاڑی کا ریجسٹریشن نمبر اور جو خریدار ہیں جس کے نام پہ آپ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اس کا آئی ڈی کارڈ ای پے پنجاب موبائل ایپ اور ایزی پاسہ موبائل ایپ کی ضرورت ہوگی دوستو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے بعد ویڈیو میں آگے چل کے ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ بتائیں گے کہ آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے آن لائن گاڑی کی ٹرانسفر کا پروسس کیسے کمپلیٹ کر سکتے ہیں بہت سمپل ہے بہت ایزی ہے آپ بھی اپنے گھر کر سکتے ہیں ایک سائز کے چکروں سے بچیں گے ایجنٹوں کے معاملات سے بھی آپ بچیں گے اور جو ایک لیگل پروسس ہے لیگل فیس ہے وہ آپ لوگ پے کریں گے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنی ویڈیو اپنی گاڑی خود بخود گھر بیٹھے ٹرانسفر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو that's all یہ سمپل سا پروسس ہے امید آپ لوگ سمجھ جائیں گے موبائل کی سکرین پہ آ چکے ہیں سب سے پہلے آپ نے پلے سٹور سے دو ایپس ہیں ای پے پنجاب اور ایزی پیسہ ان دونوں کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے میں پھر بھی آپ کو ان کے مونوگرام دکھا دیتا ہوں پلے سٹور اوپن کریں گے ایزی پیسہ دیکھیں بہت فیمس ایپ ہے ہر کوئی اس سے واقف ہے یہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے نمبر ایک اس میں بیلنس ڈال لینا ہے اس کے بعد ای پے پنجاب ہے یہ اپلیکیشن ہے یہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے یہ دو اپلیکیشنز آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کے بعد آپ چلتے ہیں جناب ای پے پنجاب آپ اوپن کریں گے پروسس سٹارٹ ہونے لگا ہے ٹرانسفر کا لاغ ان کریں گے لاغ ان کرنے کے بعد ایکسائز اینٹ ایکسیشنز آپ سے ٹاپ پہ اس کے بعد ویکل ٹرانسفر یہاں پہ آپ گاڑی کا نمبر انٹر کریں گے نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ سرچ کریں گے سرچ پہ کرنے کے بعد آپ کو گاڑی کی ڈیٹیلز شو ہو جائیں گی تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے یہ دیکھیں آنر کا نام آ گیا ویکل مارٹ میکر آ گیا اس کے بعد باقی ڈیٹیلز آپ نے اس کو نیسٹ کرنا ہے اپنا آئیڈی کارڈ انٹر کرنا ہے جس کے نام پہ گاڑی ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں انڈویجویل پہ کلک کرنا ہے اوپر سے اپنا ڈسٹرک سلیکٹ کرنا ہے جو بھی آپ کے نیر ایکسائز آفیس پڑھتا ہے وہ ایریا آپ سلیکٹ کریں فیچ ڈیٹا پہ کریں اس کے بعد یہ چھوٹی سی انفرمیشن فارم ہے ایک ڈیٹیلز فارم ہے یہ آپ فیل کریں گے اس میں آپ اپنا نام لکھیں گے اپنے فادر کا نام لکھیں گے موبائل نمبر لکھیں گے ڈسٹرک لکھیں گے سٹی نیم لکھیں گے یہ ساری چیزیں آپ سلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ اپنا ایڈریس لکھیں گے پوسٹل ایڈریس ایڈریس آپ نیائیت احتیاط سے لکھیں گے کیونکہ اسی ایڈریس کے اوپر آپ کو سمارٹ کارڈ اور نمبر پلیٹس کی ڈیلیوری ہونی ہے ایڈریس پہ غلطی نہیں ہونی چاہیے اس چیز کا دیان رکھنے آپ لوگوں کو اس کے بعد آپ ایگریمنٹ سے اس کو ایگری کریں گے اور کیلکولیٹ ٹرانسور فیس پہ کلک کر دیں گے تو آپ کو ایک فیس جنریٹ ہو کے آجائے گی اور ٹرانسکشن آئی ڈی آجائے گی اس کے بعد آپ نے اسی آئی ڈی کے تھروں ٹرانسکشن آئی ڈی جو آپ کو ملے گی اس کے تھروں ایزی پیسہ کے تھروں آپ نے اس کو پیمنٹ کرنی ہے اس کے لئے آپ ایزی پیسہ ایپ اوپن کریں گے میں یہ تھوڑا سا آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا ٹرانسکشن آئی ڈی کس طرح آپ کو ملے گی اس کی کیا وہ ہوگی اور پھر آپ نے نیکسٹ کیا پروسیجر کرنا ایزی پیسہ ایپ پہ آ چکے ہیں ایزی پیسہ ایپ کو کھولنے کے بعد لاغن کیا اس کو کھولنے کے بعد آپ آ جائیں گے پیمنٹس کے اوپر ٹھیک ہے یہ دیکھئے ایک سیکنڈ بیلنس لو ہونے کی وجہ سے یہ آگیا یہاں پہ آپ آئیں گے اس کو سکرول کریں گے نیچے کی طرف یہ گورنمنٹ فیس پہ آگیا ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں آپ کو چالان کی بھی آ رہی ہے اور بھی بہت سی چیزوں کی آ رہی ہے تو آپ نے اس میں اپنی جو آپ کا پرپس ہے یہ آگیا پنجاب موٹر ویکل ٹرانسور فیس اس پہ کلک کریں گے وہاں جو ای پے پنجاب پہ آپ کو پی ایس آئی ڈی ٹرانزکشن آئی ڈی جنریٹ کی ہے وہ آئی ڈی آپ یہاں انٹر کریں گے اس کے بعد آپ نیکسٹ کر دیں گے جب آپ نیکسٹ کریں گے آپ کی فیس کی یہاں سے ٹرانزکشن ہو جائے گی آپ کو جو ای میل آپ نے ایزی پیس آئی ایپ میں دیا ہے اس پہ آپ کو ریسپٹ ویا ای میل محصول ہو جائے گی یہ پروسس یہاں کمپلیٹ ہو گیا یہ میں ویسی فرضی طور پر انٹر کر رہا ہوں اس کو آپ انٹر کر کے نیکسٹ کریں گے تو آپ کی پیمنٹ کی کنفرمیشن مانگے گا اس کے بعد آپ اس کو اپلیکیشن آئی ڈی اور گاڑی کا نمبر آپ نے یہ اپلیکیشن آئی ڈی لے کے اور گاڑی کا نمبر لے کے چلے جانا ہے نادرائی سہولت والے کے پاس اس کو یہ دونوں چیزیں دیں گے تو وہ آپ کو یہ بائیومیٹرک سلپ نکال کے اپنا تھم لگا کے بائیومیٹرک سلپ نکال کے دے دے گا یہی پروسس گاڑی کے آنر اور جو نیکسٹ پرچیزر ہے ان کے لیے دونوں کے لیے یہ کرنے کے بعد آپ نے جو لاسٹ ٹیپ ہے ایکسائز آفیس وزٹ کرنا ہے ایک دفعہ گاڑی ڈاکومنٹس اور دونوں بائیومیٹرک سلپیں لے کے اور وہاں پہ ایکسائز انسپیکٹر ہے اس سے یہ چیزوں کی انسپیکشن کروانی ہے that's all آپ کا پروسیجر کمپلیٹ ہو جائے اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمیں جوائن کریں ہماری ٹیم کا فیملی کا عصہ بنیں انشاءاللہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آئیں گے thank you very much دوستو اپنا خیار رکھیں